نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لخنوں میں سباہ ودائک پجیس میں بڑتی مہنگائی کو لے کر سباہ کارلے سے دھرنے کے پیدل ماج ودان سباہ کیوں نکلے اس دوران پولیس نے ودائکوں کو روکنے کے لیے گھراو کیا اسی بیچ پولیس اور ودائکوں کے بیچ دھکا مکی بھی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں پولیس لگاتار ودائکوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس اور ودائکوں کی جھڑپ کے بعد پرشاسن کی اور سے ایکو گارڈن میں پدرشن کی عنومتی دے دی گئی جس کے بعد پولیس ودائکوں کو لے کر ایکو گارڈن پہنچی وہیں بتا دیں کہ یہ پدرشن 18 ستمبر تک چلے گا آپ کو بتا دیں کہ لگاتار ودائکوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس اور ودائکوں کی جھڑپ کے بعد پرشاسن کی اور سے ایکو گارڈن میں پدرشن کی عنومتی بھی دے دی گئی ہے جس کے بعد پولیس ودائکوں کو لے کر ایکو گارڈن پہنچی وہیں بتا دیں کہ یہ پدرشن 18 ستمبر تک چلے گا بڑی سنکھا میں دھرنے پر بیٹے ہیں سپاہ ودائک ان کے ساتھ ان کے کارکرتا بھی موجود ہیں پولیس پرشاسن ان کا گھراو کر شانتی کا محول بنانے کا پورا پیاس کر رہی ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں پولیس پرشاسن مستحدی سے سپاہ کار کرتا اور ودائکوں کو بس میں بھر کے لے جا رہا ہی ایکو گارڈن کے لیے اس قبر پر ہمارے سماداتہ ساغر موجود ہیں ساغر لکھناوں میں سپاہ ودائک کی بڑتی بیروزگاری کو لے کر پدرشن کر رہی ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں منیش آپ کو پتا دوں کہ سپاہ کا جو بھی ویروت پردرشن آج سے شروع ہوا ہے اور یہ ویروت پردرشن لگ بھک 18 تاری تک چلنے والا ہے اور آج اس کی اگوائی جو ہے سکیتک ہیں منوس کمار پانڈے کرنے والے تھے لیکن انہیں بھی پولیس نے ہاؤس آریسٹ کر دیا اور دوسری بات آپ کو پتا دوں کہ سپاہ کے قبل دو ودائک ہیں لکھنوں میں جو کی ایک لکھنوں مدیس ہیں رویداز مہروٹا جو کی پورو میں سواست منتری بھی ہوا کرتے ہیں اور کافی قددہ وار نیتا ہیں کافی ورس نیتا ہیں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ ایک اور ایک ورس نیتا ہیں جو کافی سالوں سے سپاہ کے جوڑے تھے جو وہ ہیں رمان کار جو کی لکھنوں پشن سے دونوں کوئی ہاؤس آریسٹ کر دیا گیا اس کے بعد سپاہ کا ویروت پردرشن شروع ہوا اور ویروت پردرشن جو تھا 11 بجے سے لے کر دوپیر دو بجے تک رکھا گیا تھا اس بیچ ہم نے یہ دیکھا کہ سپاہ سپاہ کاریلے کے باہر سیکلوں کی تعداد میں ویدائک بھی تھے ان کے سمرتھک بھی تھے لگ بک تیس چیدک ویدائکوں نے یہاں پر آکے گرفتاری دیئے اس کے بعد گرفتاری دینے کے بعد پولیس نے سبھی کو بسوں میں بھر کے پولیس کی گاڑیوں میں بھر کے ایک بڑا فرمان جاری ہوا تھا کیونکہ پولیس لکنوں پولیس نے بل کا پریوک کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر پولیس نے بل کا پریوک کیا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پر کوئی اسی بھی ترہ کی انہونی نے ہوئی لاکی نہ کی ایسی کوئی نوبت آئے کی لاٹی جارج کی نوبت آسکے فلال اس تکی پوری طرح سے سامان کر دی گئی ہے پولیس بل پوری طرح سے تنات ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جی سی پی لائن آرڈر میں تیوس موڈیا وہ بھی یہاں موجود تھے اور وہ تقریباً صبح ساڑھے دس سے موجود تھے ساڑھے دس سے تقریباً شام تک وہ ابھی موجود ہیں اس کے بعد ڈی سی بھی مد ہے اپرنا راج کوسک وہ بھی یہاں موجود رہی اور ان کے ساتھ بھی تمام جو ان کے ماتھاتے وہ بھی یہاں موجود رہے تو کل ملا کے دیکھا جا منیس کی یہاں پر ویروہ پرلشن کی جو شروعات سپاہ نے کی تھی وہ پوری طرح سے پولیس نے ناکام سابس کر دی ہے اور سبھی جو کار کرتا تھے جو مدھائک تھے جنہوں نے گرفتاری دی ان کو گرفتار کر کے پولیس کی ویانوں میں بھر کے پولیس کی جیپ میں بھر کے انہیں ایک ایکو گارڈن بھیجا گیا ہے جیپ ساگر انہیں ایکو گارڈن بھیجا گیا ہے کیا ایکو گارڈن یہ جو پرداشن ہوگا یہ ابھی جاری رہے گا کی یہ آپ کا اٹھارہ ستمبر سے چال ہوگا آہ دیکھیں منیش آپ کو بتا تو کہ جو پرداشن آج سے شروعہ یہ تقریباً اٹھارہ تاریخ تک چلنے والا ہے اور اٹھارہ تاریخ تک چلے گا اس کے بعد سے سپا کی جو مکھیاں ہے سپا کے جو تمام بڑے آلہ دکاری ہیں جو بڑے بڑے پد پر بیٹھے ہیں جیسے نرے شتم ہوگے رام گووین چونلیوں کے جو بڑے نیتا ہے جو کافی بھریس نیتا ہے وہ تیہ کریں گے کہ اس ویروز پرداشن کو آگے بڑھائے جانے کیونکہ ویروز پرداشن جو ہے کسانوں بیروزگاری کو لے کر اور جو تمام بھرتیوں میں کھامیاں آرہی ہیں ان سب چیزوں کو لے کر سپا میدان میں اتری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سپا جو بڑے پرداشن کو آگے بڑھائے کسی نہ کسی جھبت میں لگی حالکہ ان سب چیزوں کا فیصلہ اکلیش یادہو کریں گے اکلیش یادہو کا جو دل ہے اکلیش یادہو کی جو میٹنگ چلتی ہے ساتھ میں جو بڑے ورش نیتا بیٹھتے ہیں ڈریش عطم ہو گئے رام گووین چودری ہو گئے منوش کمار پانڈے ہو گئے جو ورش ایک پدھ پر بیٹھتے ہیں وہی پوری ایک کیابینت مان کے چلیے سبا کی کیابینت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے ویروز پرداشن کو آگے درج کر آیا جائے یا رہی اور سبا دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح دیکھیں آج جو ہے سچی تک جو ہے سبا کے منوش کمار پانڈے کو آج پوری طرح پر نیتر کرنا تھا لیکن یہ پوری طرح پولیس نے نفل کر دیا اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ آخری دن اٹھارہ تارکھی بات ہے تو رام گووین چودری اور تمام جو بڑے نیتا ہیں وہ یہاں پر رہیں گے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ویروز پرداشن نے اس کا سماپل شاید وہی لوگ کر سکتے کیونکہ نرے شکتن کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اور تمام جو بڑے وریشتر نیتا ہیں ان کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اور روی راست ملوترہ جو تھے سبا روی راست ملوترہ جو تھے سبا کے جو مدھے ویدائک ہے لکھنو مدھے سے ویدائک ہے وہ اپنے ناراض ہو گئے کی پولیس نے انہیں ہاؤس ٹیلیس کرنے کے بعد وہ خود ہی اپنے دھرنے پر بیٹھ گئے حالان کی میڈیا کی وہاں پہ آواز جاری پلکل پری پوری طرح سے بند کر دی گئی تھی اور فیلال دیکھا جائے تو منی ساگر بات بتا دوں کہ پوری ستی پوری طرح سے سوانے بنی ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آج سے جو میرے پریشن شروع ہوا ہے وہ کل بھی اگر یہی جادو ہی رہتا ہے یا پھر کل کچھ نئے چہرے آتے ہیں جو میرے افتاری دیں گے یا پھر پولیس ان کے لئے کیا برمستہ بناتی ہے جی زائی سی بات ساگر دوزاد چوبیس کو لے کے کئی نہ کئی ایک روپہ ریکھا بنائی جا رہی ہے جس میں ویدھائکوں کا یہ مہنگائی کو لے کے پتشن جاری ہے فیلال ان سب ویدھائکوں کو ایکو گارڈن میں پہنچایا گیا ہے تو ایکو گارڈن میں ہی مجھے لگ رہا ہے وہیں سے اب یہ پتشن جاری رہے گا جی منی صاحب نے بہت بہتر سوال پوچھا دیکھیں سب سے بڑی بات بتا دوں کہ دوہزاد چوبیس کو لے کر ایک رازنیتک دلچہ ہے کاؤنگریس ہو سپا ہو بسپا ہو وہ تمام ٹھیکی ٹھپڑیاں کری ہیں کاؤنگریس بھی روڑوں کو رہی راہل گانڈی بھی روڑ پوری طرح سے تیار کر رہے ہیں سپا بھی اپنا روڑ میں تیار کر چکی ہے اور تمام جو چیزیں ہیں دیکھیں دیس میں مکھیں مددے بھی بہت سارے ہیں چاہے وہ بے روزگاری ہو چاہے یوہوں کو روزگار ہو چاہے یوہوں کی بھرتیاں ہو چاہے تمام چاہے سیجے اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہی کہ سپا جو ہے اس سے پہلے بھی تمام سپا کے کارکرتہ ہو گئے چاہے کاؤنگریس کے کارکرتہ ہو گئے انہوں نے سرکار کی نیتی لائے گی تھی سرکار نے کی نیتی لائے تھی اگنی لیر اگنی پتی ہو جنا اس پر بھی ویروڑ پرویشن درس کر آیا تو کہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویروڑ میں ہیں ویپکشی تل ہیں تو آپ کو سرکار کی نیتیوں سب سے بڑی بات کرنے کا پورا ہے اور چاہے وہ اچھی ہو چاہے بڑی ہو اور ویپکش میں اگر سپا ہے سپا بہت بڑی پارٹی مانے جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر بات بتا دوں 2017 سے پہلے کیونکہ وہ ساشن میں تھی ستہ میں تھی اکلیش یادو اس کے مکمتری ہوا کرتے تھے تو اکلیش یادو نے تمام یوزنائیں چلائی اس کے بات سپا سپا کی یوزنائیں ختم ہو گئے اس کے بعد بہت سارے بنتے ہیں بہت سارے بنتے ہیں اب دیرے دیرے چونہ ہو آئے گا ابھی شروع کی شروع سب سے بڑی بات بتا دوں مانیش کی ابھی دیکھیں نومبر سے لے کے دسمبر کے دیچ میں نگر نکائے چونہ ہو آنے تو نگر نکائے چونہ ہوئی یہ تھوڑی سی بھومی کا تیہ کرے گا فرانو تیہ کرے گا کہ اس کی سرکار شاہے دو جار جو بس میں آنی یا پھر تین لوگ میں آنی یا شاہے راجی میں آنی سب سے بڑا یہ موکھ کے مردہ یہ بھی بنتا ہے کہ بیروزگاری ہے تمام راجیتی دلوں کے لئے سب سے بڑی بات دیکھنے والی یہ ہوگی کہ کس طرح سے راجیتی دل جو ہیں اپنا ویروت پردشن آگے دست کرواتے رہیں گے کیا پھر سپا کے ساتھ ہی کانگریس بھی اترے گی سرکو پر یا پھر بسپا بھی اترے گی اور آمادی پارٹی بھی ایک طرف اپنی پیڈ بنا رہی اپنی جگہ بنا رہی ہے سب سے بڑی پیٹ آمادی پارٹی بھی بنانے کی جگت میں لگی ہے سنجھے سنجھے سنگھ جو ہے اس کی ادھشت کرتے ہیں ہمیشہ اور لگہ دار پر رسکوانکر میں بھی یہ بتاتے رہتے ہیں سرکار کی مینکوں کو ملا ہو ہمیشہ بیروت پردشن کراتے رہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کی راجیتی دل ہیں جو بڑے راجیتی دل ہے چھوڑے راجیتی دل ہو رلڈی ہو رجیتی ہو چاہے آمادی پارٹی ہو کس طرح سے یہاں پر بیروت پردشن رس کرواتے ہیں یا پھر اس بیروت پردشن کو اس جھنڈے جو بیروت پردشن کے جو جھنڈے ہیں کیا آپ کے سپاہی آگے گا لے گی جی ساگر اس خبر پر نظر بنائے رکھئے گا اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت درنے والی یو پی کے بلند شہر میں گیر مانتا پراد مردسوں کا سروے شروع ہو گیا اس سروے میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ سروے اس میں پہلا مدرسہ ہی گیر مانتا پراد ملا ہے وہیں جانچ ٹیم نے کہا کہنا ہے کہ شہرسن کو اس کی ریپورٹ بھیج جائے گی آپ کو بتا دیں کہ انیس سو بیاننوے سے یہ مدرسہ بینا مانتا کے چل لاتا سروے میں جنپرد کے کل سہتید مدرسے سے مانتا پراد کرے گئے تھے سروے کے لیے گھٹیٹ ٹیموں نے سروے شروع کر دیا ہے وہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس مدرسے میں محلاؤں اور بچوں کا اوپری علاج بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کارپور میں بھی گیر مانتا پراد مردسوں کی جانچ کیلئے ٹیم گھٹیٹ کی گئی ہے ٹیم نے اب تک گیر مانتا پراد تیز مردسوں کی جانچ ریپورٹ تیار کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم نے ای ڈی ایم کے نگرانی میں بیسک شکشہ ڈی ایم کے مانتا پراد مردسوں کی ریپورٹ شاشن کو بھیجی جائے گی جانچ میں یہاں پہ یہ پایا گیا کہ ان کا ریجسٹریشن نہیں ہے جیسا انہوں نے بتایا کہ ریجسٹریشن کیلئے انہوں نے اپلائی کیا ہے اس کا ستیہ پنج جو ہے جیلا آلپ سنکیق کلیان ادھیباری سے کرایا جائے گا یہاں پہ پنچانوے بچے جو ہے ادھیان رکھ ہیں جو یہاں پہ آواسیت ہو کر کے رہتے ہیں ان کے سچھا سچھا روم کا اور جہاں پہ یہ بچے رہتے ہیں دونوں کا نرچھڑ کیا گیا ساتھی میں سوچالے پیجل آدھی کا بھی نرچھڑ کیا گیا باقی سب چیزیں ساپ سپائی اور جو ادھیان روم ہے اس میں اور جہاں پہ یہ آواسیت ہیں سامانیت سنتوش جنک پائی آپ کو بتا دیں کی یو پی کے بلین شہر میں گیر مانتا پرات مردسوں کا سروے جاری ہو گیا ہے اس سروے میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ سروے میں مدرسہ ہی گیر مانتا پرات ملا ہے وہیں جانس ٹنگ پا کہنا ہے کہ سانسن کو اس کی ریپورٹ بھیجی گئی اس خبر پر ہمارے ساتھ کانپور سے اپیند موجود ہیں ہمارے سامانتا مانتا اپیندر سروے میں چوکانے والی ترت سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ مدرسہ ہی مانتا پرات نہیں ملا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر کیا جانکاری آپ کے پاس کو لے کر مانتا خبر ہوا ہے جو مدرسے کی جات ہے وہ جب اس میں ساتھ سائلہ کی اس میں نیچہ کیسے اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں ساتھ سفائی کا ویستہ ہے اور کس بورڈ کے تحت آتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے پر کہیں دیکھائے تو ایس ڈی ایم مردن سے یہ ریپورٹ جو ہے وہ بھیجی گئی ہے ساسن کو اب اچھی سائی تک دیکھا ہے تو پوری طریقہ سے کانپور میں جتنے ہی بنانتے ہیں ابھی تک تو کول تیس بنانتے ہیں مدرسے چل رہے ہیں گئی مانتا پراب بھی ہیں اور سرکار سے کہیں نہ کہیں سایتہ بھی لے رہوں گے تو یہ کتنی بڑی آپ کمی مانتے ہیں پرشاہ مدرسے چل رہے ہیں مولانا چیز نے اس کو بتانا سافر کہنا ہے کہ پوری طریقہ سے جو فنلیگ ہو رہی ہے وہ سرکار کے مادرس مجھے نہیں مل رہی ہے جو فنلیگ ہو رہی ہے جو فنلیگ ہو رہی ہے پر دیکھا جا کہیں نہ کہیں جو پڑھائی ہو رہی ہے پڑھائی کا جو سلیور سے دیکھا ہے تو پوری ڈیسائیڈ ہوا ہے جو گہر مانتا پر مدرسے ہیں اس میں کنٹر پنتی والی جو باتیں ہم لوگوں سکھایا تھی ہوں پر ابھی سوال دیکھنا مولی بات یہ ہے کہ اب کئی نہ کئی دیکھا ہے تو جو آئے ہو گئے اس کا سٹاپ پہنا ہے اور جو ٹیم گھڑی دوں جو ہاں پہنچی ہے اس کا اور سوبے کے مقمنتری جو گیاندن سادھے دیس ہیں کہ جو مانتا پر مدرسے ہیں ان کو سی سی دی پڑھائی اور ساتھ پرائی سوچالے پڑھائی لکھائی ہر ایک چیز کو لے در کے پوری سکیش بھی ساتھ جو میں مدرسے چیلے ہوئے اپیند اپنے سموات آتا وشال بلند سہر کے پاس چلتے ہیں جرح وشال بلند سہر میں گیر مانتا پرات مردسوں کا سروے شروع ہو چکا ہے سروے میں چوکانے والے تحتیریں نکلیں کہ پیدا مدرسہ ہی گیر مانتا پرات ملا ہے وہاں پر کیا جانچ ہوئی اس پہ اور کیا اس پہ کاروائی ہونے کی سماؤنہ لگ رہی آپ کو بلند سہر کے گاؤں جڑینا گاؤں جڑینا گاؤں کا مانا جہاں ایک مدرسہ جو بھیل مانتا پرات ملا ہے جہاں بارے دنیوں کے سروے شروع ہو چکی ہے اور انتے جیتا سفائی صدق ہے ان کو تیاری کی رہی ہے ان کو جات کی رہی ہے سروے میں 37 مدرسے مانتا پرات ملے باقی مدرسے گیر مانتا پرات ہیں اس میں کوئی کاروائی یا ٹیم نے کچھ معنک تحقی ہے کہ اس پہ کیا کاروائی کی جا سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں جو جنگل گولینشن میں 36 مدرسے ہیں ان میں سے ایک مدرسہ بیگر مانتا کی ملا ہے اس پر کاروائی کی جاری ہے اپیندر آپ کے پاس چلتے ہیں آپ کو گین مانتا پرات مدرسوں کو لے کر پرشاسن یا ان کے ادکاریوں کو جب ان کے سنگیان میں دیا گیا تو وہ کیا کاروائی ان کے خلاف کیا سکتی ہے اپنے دیکھا جا کہیں سوگے کے مقمنتری ہوگی آج ناپنو ہے دی ایم کو جو نردیس ہے نردیس کے مادرسے کے پار نہیں ہوتا ہے تو کہیں نے کہیں دیکھا جو مدرسے چلنا ہے پہلی بات تو سوال منی سے ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جو مدرسے چلنا ہے وہ مدرسے جی تک ریسٹر بھی نہیں ہے کئی مدرسے ایسے بھی ہیں جو دیکھا جب کرای کے مقام میں چلنا ہے اور ابھی ڈیسائیڈ بھی نہیں کیس کی ہے کون اس کا مالک ہے کون اس کو دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہے کر رہا ہے اور ان بچوں کو کس تعدار پڑھائی کر رہے ہیں پر کہیں نہ کہیں دیکھا سوال تو بہت بڑے بڑے اٹھتے ہیں پر دیکھا ہے تو جو ایس ڈی ایم کی ٹیم پوری ورکنگ کر رہی ہے وہ دیکھا ہے تو پوری طرح پورا پارٹی کام سلیبر اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیکھا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ پوری فنڈنگ جو ہے اس کے جو کان سے ان کا آئی سروت مدرسے کے چلنا ہے وہ پوری ریپورٹ جو ہے ڈی ایم کے مادرسے کے مخونتی کو دی جائے گی بہت بڑا پرس نہیں ہے کہ مدرسہ جو چلائے جا رہا ہے مانتا پر مدرسے چل رہے ہیں گھروں میں بھی چل رہے ہیں نورمال سانو پہ بھی لوگ کھول کے بیٹھا ہے اس کو مدرسے چل رہے ہیں فنڈنگ بھی ان کو آ رہی ہے اس کے بعد انیس سو بہنوے سے جو ریپورٹ دیکھنے میں آ رہی ہے بہت بڑی سنکھیاں میں سے مدرسے چل رہے ہیں ان پر ابھی تا کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے فیلال اس پر آپ نظر بنائی رہی ہے ہاں جی بتائیے جی مریضا کا دیکھا ہے جو نظر بڑی بات ہے اس پر کہیں نہ کہیں دیکھا ہے تو بچوں میں ساتھ جو بچے پڑا رہے ہیں مدرسے میں ان بچوں کو ساتھ سکھے ساتھ بھی کھلوار ہو رہا ہے اور کئی نے کئی دیکھا ہے جو ساماس پر میسیج بھی کھلا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو پہائی بھی کھا رہا ہے تو اس بورٹ سپلائی کر رہا ہے کوٹ سے کھا رہا ہے ابھی تا ہی کوئی نظر بھی نہیں ہے پر یہ بہت بہت سوال ہے مدرسے کے لیے کشال گین مانتر پرابت 23 مدرسوں کی جات کی جا رہی ہے کیا کاروائن پر ہو سکتی ہے میں آپ کو جو مدرسے ہیں ان میں جو بگر ایک مانتر پرابت ملا تھا اس میں مہیلہ اور مدرسوں کو ایک اس کا ایک تانترک کا کام کیا جا رہا تھا کہیں نہ کہیں یہ چوکانے کی بات نظر ایک سامنے میں جا رہی ہے گین گین اس خبر پر آپ برابن نظر بنائی رہی ہے اس خبر پر جڑنے کے لیے بلن سر سے وشال آپ کا اور اپین کانپور سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دعنیباد گنڈا کے چاندپور میں بار کے کہر سے بچنے کے لیے بنائے گئے سرکشہ باندھ کا کام ابھی آدھا دورا رہ گیا آپ کو بتا دیں کہ کچھ حصوں میں باندھ کی اور مٹی بالو صحیح بنایا جا رہا ہے باندھ کی مرمت کرنے کے نام پر جم کر دہنلی کی جا رہی ہے وہیں باندھ کا کام پورا نہیں ہونے سے لوگوں کو باندھ کٹنے کی عشنکہ بنی ہوئی ہے اور کئی گاؤں اس دشرت کا محل بنا ہوا ہے کہ کہیں ان کا گاؤں دوبنے کے کاغار پر نہ جائے وابجود اس کے ذمہ دار عدکاری باندھ کو نظر انداز کر رہے ہیں باندھ کی مرمت میں دہنلی کا فیرس سامنے آئی ہے گونڈا سے بڑی خبر رہی ہے گونڈا پور کے چاند پور میں بار کے کہر سے بچنے کے لیے بنائے گئے باندھ خستہ حالت ہے جسے گاؤں میں بار کا کہر بنا ہوا ہے گامیر پریشان ہیں پرشاسن کی اور سے کوئی بھی ابھی تک اس پہ کاروائی نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ حصوں میں باندھ کی مٹی اور بالو صحیح بنایا جا رہا ہے باندھ کی مرمت کرنے کے نام پر جم کر دھانلی کی جاری ہے وہیں باندھ کا کام پورا نہیں ہونے سے لوگوں میں باندھ کٹنے کی عشنکہ بنی ہوئی ہے اور کئی گاؤں میں دہشت کا محل ہے بابزود اس کے پرشاسن اور ذمہ دار اس کو نظر انداز کر رہے ہیں سنبھل میں جلہ عدکاری کے عادش کے وابجود بھی جھولا چھاب ڈاکٹر اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں نرسنگ ہوم کے سواس سمبندی نیموں کو تاک پر رکھ کر اسپتال میں آپریشن کیا جا رہا ہے وہیں مکہ چکستہ عدکاری نے جانکائی دیتے وہ بتائے کہ جلے میں سمیہ سمیہ پر سواس ویباہ کی طرف سے شکایتوں کے ادھار پر کروائی کی جا رہی ہے جبکہ سواس ویباہ کو پرشاہشن کا سویوگ نہیں مل رہا ہے اور ڈاکٹر مریضوں کی جان سے کھلوال کرنے میں پریز نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جلہ عدکاری کے سخت عادش کے بعد بھی عوید روپ سے سنچالی جھولا چھاب اسپتالوں میں خلاف کینگسٹر ایٹ کے تحت کروائی کی جائے گی چند پر سنبھل میں جھولا چھاب ڈاکٹروں جو ہے دھرلے سے کلینی چلا رہے ہیں تو اس سبن میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی باقی دوارہ کیا کاروکی جاتی ہے ہمارے بھی باقی دوارہ تو پوری کوشش ہے کہ یہ سب جھولا چھاب کا بند ہو پوری طرح سے اسی لئے ہم نے ڈی ایم سر سے ملکے جو ہے گا ایک ٹیم بھی بنائی اس کے لئے کہ ہر تحصیل میں اس تحصیل کا ڈیپٹی سی ایمو سی ایو اور ایس ڈی ایم مل کے کام کریں اور اس کی چیز کو بند کرائیں لیکن ہوتا یہ ہے گا کہ ایس ڈی ایمو سی ایو کو ٹائم نہیں رہتا ہے وہ جا نہیں پاتے ہیں تو خالی ڈاکٹر ہی جاتا ہے گا ایف آئی آر کر کے بند کر کے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ کھل جاتی ہے گی اب اس پہ جو ہے گا پولیس والے اور یہ سب لوگ کچھ اچھا نہیں لے پاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنبھل میں جلادکاری کے آدیش کے بعد بھی جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں نرسنگ ہوم کے سواست سمبندی نیموں کو تاک پرک کر اسپتال میں آپریشن کیا جا رہے ہیں اور جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنی پوری سردھائے دے رہے ہیں اب ایسے حالاتوں میں ایک عام آدمی کی کیا استطیق ہوگی ایک عام مریض کی کیا استطیق ہوگی یہ سوچنے کی چنتہ کا وشہ ہے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج کرے گا تو اس کے جیون کو کتنا بچا پائے گا کتنا سرکشت رہے پائے گا یہ سوچنے کا وشہ ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سنبھل سے مبارک علی جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آتا مبارک جلادکاری کے عادیش کے علاج کر رہے ہیں کیا آجانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس آپ کو بتا دے جن پر سنبھل کے جولا چھاپ داکھنوں کے منوانی کر رہے ہیں اور مریضوں سے علاج کر رہے ہیں بہت میں بھی جڑا رہے ہیں ان کے لئے اور کوئی بھی سوال دیان دیتا ہے دیتا ہے اور جب اس تو کوئی کاربائی کاربائی ہو جاتی ہے جب اس کے بعد کوئی یا کسی مریض کی موت ہو جاتی ہے وہاں پر جب اس کے بعد دیتا ہے اور دوسری طرف پولس پہ بھی آروپ لگائیں سی ایموں نے اور ایڈی ایم پہ بھی آروپ لگائیں سی او پہ بھی آروپ لگائیں یہ کوئی کاربائی نہیں کرتے ان کے ان کے خلاب اور چیسیل کے جو مالک ہوتے ہیں سی او اور ایڈی ایم اور ان کے جمعہ داری ہوتی ہے پھر بھی ان کے خلاب کوئی کاربائی نہیں ہوتی ہے مبارک مکچ ادھکاری جانکاری بتایا ہے سوہد جوا کی طرف سے شکارتوں کا ادھار پہ کاربائی کی جا رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے جو سی اموں کی طرف پہ کاربائی تو لگتار کی جا رہی ہے اور جو نوڈل ادھکاری سی اموں نے بنا ہے اور کئی جگہ کئی جگہ اسپیٹل انہوں نے سیج بھی کرے ہیں سیج کرنے کے بعد مقدمہ کرنے کے بعد پولیس کاربائی کرنے کے لیے کوئی کاربائی نہیں کرتی یوگی سرکار دعوے کر رہی اور سوہد بواق کو لے بڑے بڑے دعوے کر رہی سوہد پہ دعوے پھل پھل نا رہے دوسری دوسری طرف جو سی اموں پوری کوشت لگانے پر کوشت کر رہی پھر بھی مبارک جلادکاری نے بھی اس کا سنگیان لیتے ہو اس پہ کاربائی کی بات کی ہے کیا کاربائی ہوئی انہیں ہسپتالوں پر تک کچھ انکاری ہے آپ کو دوسری طرف جو من مانی کر رہے اپنی آدھ آدھ چاہیں گے ان کے خلاب کاروائی بھی ہوگی دوسرے سنچالی جھولا شاہب اسپتالوں کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی بات کہی گئی ہے کیا ابھی تک کوئی کاروائی ہوئی اس پر گینگسٹر ایک کے تحت کاروائی کی کاروائی کاروائی تھی ایک اسپتال پر کاروائی کاروائی کی ہے اور پھر بھی دھڑکے سے جھولا شاہب کی دکھانے لگتار چل رہی ہیں جلے کی پوری بات کی آت جلے میں کم سے کم ایسے محول اتنا جات دیکھنے کم سے بیس یار دکھر سرکار کو دھیان دی رہی سرکار اس پہ بھی لگام دے رہی ہے پھر بھی لگام نئی لگا پا رہے ہیں آتی کاروائی اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بہت فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار